السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن حلیم ہم نے لی ہے چار قسم کی دال دلیا اور چاول اب ایک باول لیں اس میں دو سو گرام دال چنہ ڈالیں اب اس میں سو گرام دال ماش ڈالیں سو گرام دلیا بھی اس میں ڈالیں اب سو گرام اس میں موں کی دال ڈالیں اور پھر اس میں سو گرام مسور کی دال ڈالیں اور پھر سو گرام ہی اس میں چاول ڈالیں اب ان کو آدھر گھنٹے کے لیے پانے میں بھگو کے رکھ دیں اب تیس منٹ کے بعد دالوں کو پریشر میں ڈالیں اور پھر اس میں ایک لیٹر پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد بیس منٹ کے لیے اس کو پریشر لگا دیں اب ایک کراہی میں آئل لیں اور اس میں پیاس ڈال کر فرائے کر لیں ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں ادھر گھلسن کا پیس ڈالیں اور تین منٹ تک اس کو بھون لیں بھوننے سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اب اس میں آدھا کلو چکن ڈالیں اور اسے آٹھ سے دس منٹ تک فرائے کر لیں فرائے کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ نمک ڈیوڑ چمچ لال مرچ اور چوتھائی چمچ حلدی ڈال لیں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں اچھی طرح بھوننے کے بعد اب اس میں ہری مرچ کا پیس ڈال لیں اب اس میں ایک ٹوماٹر ڈال دیں اب اس میں ایک چمچ دنیا پاورڈر ڈال لیں اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ایک کپ پانے ڈال لیں اور دس منٹ تک ڈھک دیں جب گوشت گل جائے تو اسے ایک پلیٹ میں نکال کے سائیڈ پر ڈکھتے ہیں بیس منٹ کے بعد پریشر کھولیں اور سب ڈالوں کو ایک باؤل میں ڈال لیں اب ان ڈالوں کو گرینٹ کر لیں اب گرینٹ کرنے کے بعد چکن والے مسالے میں ہی انہیں ڈال دیں اب چکن کو ایک جگ میں ڈال لیں اور گرینٹ کر لیں چکن کو گرینٹ کرنے کے بعد کراہی میں ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ایک چمچ کالی میرز پاورڈر ڈال لیں اور پھر اس میں ایک چمچ گرم مسالہ ڈال لیں اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں تھوڑا سا زردہ کلر بھی ملا دیں اس سے حلیم کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا اور ماشاءاللہ ہماری چکن حلیم بلکل تیار ہے موسیقی 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 موسیقی